اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو ناول یار دلبرم ریٹر کا نام رحیلہ خان تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں اردو ناول یار دلبرم کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو انفال اوندے موں لیٹے رونے کا شگل فرماری تھی ناٹک باس محل سرے لب بڑھ بڑھایا پر نظریں کمرے کی بکری حالت پر گئی تو سانس خینج کر رہ گیا وہ ٹاول سے بالوں کا بانے خوش کرتا آئینے سے مسلسل اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے لارز رہا تھا مجھے اپنا روم سے اپنی کتابیں لینے ہیں اس کی موجودگی محسوس کرتے یوں ہی لیٹی بولی آ جائیں گی اور کچھ مہد سپارٹ نظروں سے دیکھتا بولا ان کے پاؤں نہیں ہیں جو آ جائیں گی میں خود لے آتی وہ سوسو کرتی اٹھ بیٹھ پرنت رہیں اس کے شاٹلہ سننے پر پڑھیں تو فران نگہیں جھکا گئیں انفال مجھے زیادہ خود میں مات الجاؤ ورنہ میں تمہیں خود میں ایسا الجاؤں گا کس کمرے سے تمہارا نکلنا ناممکن بنا دوگا اس لئے بہتر ہے کہ جو میں کہتا اس پر عمل کیا کرو کیونکہ ابھی تمہارا یہ نازس ربہ مجھے برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا وہ زمانی لائجے میں کہتا دیوار میں لگے انٹر کام کی جانے بڑھا اور ملازمہ سے انفال کی کتابیں لانے کا کہہ کر اس کی جانے بڑھا جو موفلہ کر بیٹھی گصہ ذابت کرنے کے چکر میں لال ہوئی جا رہی تھی با سنو میری میں تمہیں قید نہیں کر رہا پر یہ ضروری ہے کہ بیوی شوار کا حکم ماننے اور تمہیں ماننا چاہیے میں تھکا ہوا مجھے کچھ دیر آرام کرنا اور اس دوران کمرے میں تمہاری موجودگی آزاد ضروری ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بغیر تم اس کمرے سے باہر ایک بھی قدم رکھو جہاں جاننا ہے میرے ساتھ جاؤ گی اور نہ ہی میں چاہتا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے خلاف جاگر کوئی بھی ایسا کام کرو جیسی عذیت تمہاری ذات میں گولے کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں کوتا ہی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور ایسے سزا دوں گا کہ تمہاری ہڑیاں ہیل جائیں گی پہلے تم بہت نافرمانی کرسکی ہو لہٰذا اس بار سوچ سمی کر اپنا قدم اٹھانا کیونکہ تم اب میرے دائرے میں ہو اور میں بینا وقت زائے کہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا وہ اس کے سر پر کھڑا لمبی چوڑی دھمکی دیتا اور بہت کچھ باورک کرواج رہا تھا اس دوران مہد کی گری آنکھیں اس کی کرسٹل لینز آنکھوں پر جمعی ہوئی تھی جو آنکھیں فلائے اس کی وارنک دھمکیاں آزبر کارے تھی تب ہی کمرے کے دروازے پر دستہ گوئی مجھے امید ہے پاگل بھٹھانی گویا کچھ تیر پہلے پاگل بھٹھان کہنا کا بدلہ لیا تھا کہ میری بات تمہارے دل و دماغ میں چھپ چکی ہوگی مہد نے اپنے عزلی انداز میں کہا سادر نظروں سے اس کے چیرے پر بوسر دیتی بالوں کی لٹ پر گم جو اس وقت مہد کو اپنے رقیب لگی تھی کت صورت سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چیرے پر بوسر دیتی بالوں کی لٹ کو ہلکا سا چھٹکا دیکھر کان کے پیچھے اڑستہ دروازے کی جانیں بڑھا جبکہ انفال مو بس ہوتی اس ڈیشنگ ہیرو کو دیکھ رہی تھی جس کے فولے مسلز چوڑا مضبوط سنہ خورت پتھان نئے نکوش اور اس پر مہد کا عزلی گصہ روح بجلال کسی کو بھی مات دینے کے لیے کوفی تھا جب ہی تو اس کے ذرا سا گصہ کرنے پر انفال کی جان جاتی تھی پر یہ کچھ وقت کیلئے ہوتا تھا وہ پھر سے اپنے شیرنی والے روح میں اہود آتی تھی کیا اس کو اپنے علاوہ کوئی پسند بھی ہوگا دل نے بے سختہ سرگوشی کی یقین نہ نہیں اپنا فیورٹ بھی یہ کھو دی ہوگا باگ گڑ انفال بورڈ بڑھائیں سنچ کہوں میں مجھے کوئی نہیں پسند مہد ارسلان خود کا فیورٹ ہے پر فیملیز میں تم میری فیورٹ لسٹ میں دوسرا درجہ رکھتی ہو وہ گردن ترچی کیے دائیں ابرو چکا کر بولا اور دروازہ کھولا جبکہ انفال کا دل اس کی بات پر سپیڈ پکڑ چکا تھا وہ بیٹھ پر بیٹھی اس کی پوشکو گھورے جا رہی تھی ملازمہ کے ہاتھ سے انفال کی کتابیں لیتے مہد نے بغور اس سے دیکھا جو اپنی آنکھیں گمات تھی اندر جانکنے کی کوشش کاری تھی پر مہد کے چیرے پر برفیلت تحصورات دے کر اپنی نگاہیں چھوکا آگئے آج کے بعد میرے کمرے کے آس پاس بھی مات پٹکنا ورنہ وہ دن تمہارا اس دنیا میں آکری ہوگا مہد اس کے جھوکے سار کو دیکھ کر فونکارا جب ہی وہ سار ہلاتی نو دو گیا رہا ہوگی اس کی یہ مشکل کرکت مہد جیسے ذہن بندے سے مخفی نہیں رہس کی مطلب حرص کا شک درست تھا مہد اس سے بعد میں پوچھ کچھ کرنے کا سوچ اس کے دروازہ لاکھ کی واپس منا ان کتابوں کو ہاتھ تابعی لگا ہوگی جب یہ کمرہ پانچ میٹ میں پہلی والی حالت میں کروگی وہ اکتابیں ٹیبل پرکتا بیڈ کی جانے بڑا اور اس کے قریب نیم دراز ہو گیا جبکہ نفال اس کے یوں پاس آ کر لیٹنے پر اجھل کر دور گئی یہ میڈا کتنا اچھلنا کود نہ چھوڑ دو کیونکہ تمہارا ٹھکانہ میری بھائے جہاں اچھلنا تو دور تم ہلنے سے پکا سر ہوگی مہد گمبیر بھاری آواز میں کہہ کر اوندے مون لیٹ کر تکیہ میں چہرہ چھپا گیا جبکہ نفال سر پر دھڑتے دل کو سنبال تھی اس کے زوم آنے جملوں پر گھسے سے سرکھ ہوتی اس کو گھوری تھی اس کو جوابی کاروائی کرنا چاہتی پر جانتی تھی کہ مہد اب کی بار اس کی گردن مرود دے گا تب ہی چپ چاپ دل میں کچھتی اپنا فیلایا کمرہ پھر سے سمیٹنے لگی اسلام علیکم خان کی جار شمس خان کی شوکش سے بھر پور آواز سفی کر میں گنجی وہا علیکم السلام روشانے مدم آواز میں بولی جناب دو گھنٹے کی ملکات میرے یار پر اس قدر بھاری پڑی ہے کہ آپ کا کال میسج کا جواب نہیں دے لیں تو فیصل کی اس سرات کے بعد کا کیا مرسوبہ آپ پرانے کا عرد ہے کیونکہ دور تو آپ کو جانے نہیں ہوگا وہ زومانی لیج میں بوجھل آواز میں بول کر روشانے کی دھڑکنیں منتشر کر گئے خان پلیس وہ روانسی آواز میں بولی وہ جب لیتے ہیں نام اپنے ہنڈر سے دل مچھل اٹھتا ہے وہ سیار کیلئی ہے شمس کی بوجھل آواز پر روشانے کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا گال سرکندھاری ہو گئی تھے میں باندھ کر رہی وہ جھنجل آ کر بولی ادھر آپ باندھ کر گئی ادھر مجھے اپنے سامنے پہنگیں اب سوچ لیں شمس انابی لبوں پر شریر مسکرہ ہرس جائے روشانے کو تانگ کار رہا تھا آپ کہیں تو آ جاؤں ملاقات کے لیے دل تڑا پر آئے روشانے کی جانب سے خاموش پر شمس نے پھر سے زو مانی لے جا اپنا ہے نہیں ماتا ہے روشانے دل پر ہاتھ رکھتے دھڑکنیں سم بھالتی بولی جیسے میرے یار کی خواہش نہیں آتا کیا کر رہی ہیں کچھ نہیں روشانے کالب کچلتی بولی آج میری فیملی آ رہے رخشتی کی تاریخ لینے مہد پوچھے گا آپ سے اس لیے آپ نے اس رخشتی کے لیے اقرار کرنا میں نہ بالکل نہ سنوں جواب ہاں ہونا چاہیے اور میرے حق میں ہونا چاہیے آپ جانتی ہیں نا کہ رخشتی کے اس قدر ضروری ہے اور اس ملاقات کے بعد تم جلد آجلد اہم ہو گئی ہے ورنہ دوسری صورت میں آپ اسی وقت میرے روم میں میری سیج سجائے بیٹھی ہوں گی شمس نے بھاری آواز میں اسے باور کروایا جبکہ روشانے نے حالک ترکی اور جی کہتے ہی جلدی سے کال کار دے کیونکہ شمس اپنی باتوں سے اس کی جان نکالنے کے در پہ ہوتا تھا میری اور فقت میری بننے کے لیے تیاری شروع کیجئے تب ہی اس کا میسج آئے شمس کا میسج پڑھ کر روشانے نے گہرہ سانس بڑھ کر بیٹ پر ڈھے سی گی اس کی شدت بری باتوں سے آنکھوں میں نمی تیارنے لگی تھی بھدیجے میں پاکستان آگیا ہوں شمس اشمت نے کہا چچا جنب میں کال ہی آپ سے ملنے آتا ہوں تو مجھے ملنے کی مجھے آپ نے چچا کا دیا کام کرو بیٹا وہ لڑکی جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس کے نام ہماری کروڑوں کی جائداد ہے میں چاہتا ہوں وہ مجھے میرے حصے کی جائداد مل جائے اور تمہیں وہ لڑکی آپ بھلے واسطہ نارک پر میری جان ہے وہ لڑکی چچا بس کچھ دن اور ماہو کا ملتے ہیں میں اسے اس کے شوار سے چھین لوں گا شداب مضبوط لیجے میں بولا اس لڑکی کو لے کر میرے پاس آنا بیٹا کیونکہ اس جگہ سے کوئی واقف نہیں ہے اور تم آرام سے اسے چاہے استعمال کرو یا پھر اسے ڈرا دھمگا کر اس کے شوار سے طلاق لینے پر مجبور کرو میں تم دونوں کے رہنے کا سارا انتظام کر دوں گا حشمت خباسہ سے بولا ٹھیک ہے چچا فیلال میں مورے اور رمانہ کو لے کر حویلی جا رہا ہوں موقع دے کر اپنا اگلا کام کرتے آپ کے پاس سا جاؤں گا شداب نے کہتے ساتھ ہی کال باندھ کر دیں